اور میرے ہون سے روکوستر ہے جو ویوار جو ان لوگوں کی امداد کرنے کے لئے پیسہ دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا دیکھ کے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں میں خود ان کے اوپر بھی حیران ہوں کہ وہ ان لوگوں کیا سمجھ کے کیا دیکھ کے دے رہے ہیں اگر آپ لوگ غریبوں کی امداد کرنے ہی چاہتے ہیں تو کسی غریب سے رابطہ کرلیں اگر آپ کو غریب نہیں ملتے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں جو میرا نمبر دیو ہے آپ کو ایسے ایسے غریب لوگوں سے مطارف کروں گا ان لوگوں سے ملوں گا جو لوگ حق دار ہیں لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آنا جاتے میں آج جو یہ تحریر پڑھ رہا تھا سکندر کے اس نے کہا کہ میں آسیا بی بی کو تو حصہ ملوم ہوا کہ خلیل نے ڈیواث نہیں دی اور آسیا نے زبردستی ڈیواث لیا کیونکہ اگر خلیل ڈیواث لیتا تو وہ آسیا ہی لکھتا آسیا باجی نہ لکھتا کیونکہ اس کی بی بی تھی تو بی بی کو باجی تو یا بی بی تو نہیں بول سکتا تھا کیونکہ اسلام کو بیوارز میں ہوں غازی شہزا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گازی ڈیلی ولاد پھر ایسے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے تو میرے چینل سبسکراب نہیں کیا اس کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل کی آئیکن کو ضرور کلک کریں سے میری ہر آنے والی کی نیو ڈیوڈیوڈیوڈیو کیا ہوں سب سے پہل امک ملے تو بہت شروع کر اس بیت میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ مکی دیکھ رہے ہیں آپ میرے پچھلی ویڈیو دیکھیں وہ میں نے چار تین یا چار دن پر بنائی تھی میں نے ان کی اب اس طرح آئی تھی اس طرح یہ ہے اب یہ دیکھیں میرے قدل سے بھی بڑی ہو گئی ہے تھوڑا آگے جا کر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب میرے کاد سے بھی بڑی ہو گئی ہے حالانکہ میں نے سنٹر میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنایی تھی اب یہ دیکھیں یہ تھوڑے ہی بدلہ چار پانچ دینوں کے اندر اس نے اتنا کاد کیا ہے جس مقصد کے لئے میں نے ویڈیو شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں نے سکندر کی ویڈیو بھی دیکھ کی ہے اور ایک دن پہلے میں نے آسیا کی ویڈیو بھی دیکھ کی ہے جس میں اجاز آسیا کا بھئی اجاز بڑا گج وج کے مطلب کے بات کر رہا تھا کہ ہم نے طلاق خلیل نے دے دی ہے اور اس طرح یہ سینہ سے عجیب کریٹ ہو رہا ہے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی یہ سکندر بھی وہ دکھا رہا تھا طلاق نامہ دکھا رہا تھا اور وہ تحریر پڑھ رہا تھا کہ خلیل نے گھر بسانے کی بات کی ہے اور آسیا نہیں بسانا چاہتی تو اس لیے میں خلیل آسیا بی بی کو طلاق دینا چاہتا ہوں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی جو تحریر لکھی گئی ہے اگر وہ آسیا کہہ رہا ہے اگر وہ اس نہ تحریر ہوتی کہ میں خلیل جو ہوں میں اپنے ہوش و حواث میں آسیا کو طلاق دیتا ہوں وہ خود تو اس کو آسیا بی بی نہ بولتا سب سے بڑی یہ غلطی ہے کیونکہ ہم پڑھتے تھے تقریبا آس سے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے تو ہمارے نا ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا نا وہ نا دو تین اس نے چھٹیاں کر دی ہیں اب میں وہ بات بتا رہا ہوں مجھے وہ بات ویڈے دیکھتے مجھے وہ بات جا دائی ہے کہ ہم اس وقت ایسا بھی سین ہوا تھا لیکن جو ہمارے استاد محترم تھے کاری صاحب تھے انہوں نے وہ پہچان لیا تھا کہ یہ خود تحریر کی گئی ہے اور سگنیچر بھی خود کیے گئے ہیں مطلب کہ فیک سگنیچر اچھا تو وہ چھٹیاں اتنی عرصہ اس نے چھٹیں کی اور چھٹیں کرنے کے بعد پھر وہ ایک سفارش نامہ لکھا رہا ہے کہ جو ہمارے کاری صاحب تھے ان کے جو استاد تھے کاری صاحب ان کے مطلب کہ ان کا خات لکھا ہے مطلب کہ خات اس نہ لکھا ہوا تھا کہ ان کاری صاحب کے استاد نہیں خات لکھا تو اس نہ لکھا ہوا تھا تو استاد نے وہ خط پڑا ماشاءاللہ استاد نے کہا ٹھیک ہے جب ان میں سگنیچر دیکھیں حالکہ جب استاد کے استاد سگنیچر کرتے ہیں انہوں نے مثال کہ میرا نام غازی ہے اگر میں سگنیچر کروں گا تو غازی ہی لکھو گا تو سگنیچر میں غازی صابت انہیں لکھو گا وہ اتنی بڑی گلدی کر گیا کہ جب سگنیچر کیا تو انہوں نے بیسے بلک کہ جو استاد کے استاد انہوں نے سگنیچر کے ساتھ صابت لکھ دیا تو اس غلطی کے وجہ سے وہ پکڑے گیا تو استاد نے جو وہ کام جو ان کی جو لیٹر تھا وہ پڑا اور ہسے بھی لیکن ان کو غصہ بھی آیا اور ان کی ماشاءاللہ پٹائی بھی کی اور کہا کہ یہ دیکھو وہ نا مطلب کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نا وہ سگنیچر کے پینا ملک کہ وہ استادی تھے اس مولانا اللہ بحشت صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے جللہ رہے کے بہت محزز رہے ہیں تو وہ بزرگ ان کی محنت سے ہمارے جللہ رہے میں جو دینی مول بننا ہوا ان کی وجہ سے بننا ہوا ہے وہ ان کے اب میں نام بھی لے رہا ہوں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا اللہ بحشت صاحب ملک کہ اب جو سگنیچر کرے گا تو وہ اپنے نام کے ساتھ حضرت بھی نہیں لکھے گا مولانا بھی نہیں لکھے گا اور ان میں صاحب بھی نہیں لکھے گا ان کا نام مولانا اللہ بحشت صاحب تھا نا تو انہوں نے اگر سگنیچر کرنا تھا تو اللہ بحشت لکھنا تھا منظر کہ جو جو سگنیچر کر رہا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ صاحب بھی تو نہیں لکھتا تو اس وجہ سے وہ غلطی پکڑی گئی لیکن آج جو یہ تحریر پڑھ رہا تھا سکندر کے اس نے کہا کہ میں آسیا بی بی کو تو حصہ ملوم ہوا کہ خلیل نے ڈیواث نہیں دی اور آسیا نے زبردستی ڈیواث لیا کیونکہ اگر خلیل ڈیواث لیتا تو وہ آسیا ہی لکھتا آسیا باجی نہ لکھتا کیونکہ اس کی بی بی تھی تو بی بی کو باجی تو یا بی بی تو نہیں بول سکتا تھا کیونکہ یہ بی بی لفظ جو ہے نا یہ بی بی یہ سرائکی کا لفظ ہے جو بی بی ملک اس نے لکھا نا آسیا بی بی تو یہ سرائکی میں بی بی جو ہے وہ باجی کو بولا جاتا ہے تو اس لیے یہ سب ملک کے یہ ڈراما بازی ہے اور جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو پھر میں نے آسیا کی ویڈیو سرچ کر کے دیکھی اس میں وہ اس کا بھائی جو اجاز ہے گج بج کی بول رہا تھا ہم نے طلاق لے دی اس نے اور ہم وہ یونی کونسل میں جا کے اس کو دش گرا دیتے ہیں یا تم لوگوں کے پاس اتنے مربع ہیں جو وہ جہداد کا دعویٰ کرے گا جو کچھ تھا تم لوگ ان کے گھر سے لے کر آئے ہو کہ سننے میں آیا ہے کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو ان کے جسات والے ہمسہ مجھے بتاتے ہیں کہ خلیل کے گھر سے یہ آسیا ان کا مکان بھی مدب کے اکھاڑ کے لے کر رہی ہے جو کمرے بنے تھے جو ٹیئر گھر تھے ایٹیں وغیرہ سب لے کر رہی ہے آسیا اس کے گھر سے ایٹیں سیمیڈ اور جو جو سمان اس سے ہو سکتا تھا لے کر رہی ہے اور یہاں گھر میں آگا اصل میں نا میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ تھوڑا سا یوٹیوب پہ لوگوں کی امداد کیا نے لگیا ہے اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگیا آپ مجھے کمانے لگیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا رہی ہے میں ان کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں اور ان کے ہم سہ بولتے ہیں اجاز نے اپنی بڑی سسٹر کی بھی ڈیوویس لی ہوئی ہے اور اب اس آسیا کی بھی اس نے ڈیوویس لے لی ہے اور اپنے گھر میں بیٹھایا گا جو کرے گا اب یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتا تھا تو اس نے پھر اپنی سسٹروں کا مطلب کے سہارہ لیا اور یہ ابھی میں سکندر کی جو ویڈیو دیکھ رہا تھا سکندر کی جو بیگم ہے تو وہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ جو پروین آپ ہی ہیں حالکہ میں پروین کھلا تو انہی بنا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی مطلب میں رکھے ان کی فیملی میں کیوں انوال ہو رہی ہے بات تو کئی درجے ان کی صحیح ہے کہ وہ ان کا اپنا معاملہ جو کر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو بھی آئی ہے ان کا معاملہ ہے میں اس لیے بات ویڈیو بناتا ہوں میرے پر بھی کومنٹ آئیں گے کہ یہ ہے اور ان کا اپنا معاملہ ہے تم اس لیے کیوں کر رہے ہو میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے میں یہ عجیب لوگ ہیں اپنے گھر کے معاملات ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ پتہ نہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کیوں یہ اپنے گھر کے علاقے اور یہ سب ویڈیو چلانے کے لیے بس اب تھوڑے سی کے لیے پیسہ دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا دیکھ کے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں میں خود انکے پر بھی حیران ہوں کہ وہ ان لوگوں کے وہ کیا سمجھ کے کیا دیکھ کے دے رہے ہیں اگر آپ لوگ غریبوں کی امداد کرنے ہی چاہتے ہیں تو کسی غریب سے رابطہ کر لیں اگر آپ کو غریب نہیں ملتے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں جو میرا نمبر جو ہے آپ کو ایسے سے غریب لوگوں سے مطارف کروں گا ان لوگوں سے ملیوں گا جو لوگ حق دار ہیں لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آنا جاتے ان سے بات کرائے کہ آپ جو پیسہ حق دار کے پاس پہنچ سکتا ہے خدا رہا جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے پیسے دیتے ہیں غریبوں کے نام پر ان سے میری ریکیسٹ ہے خدا رہا آپ نے پیسے کو بچیں کسی حق دار کے پاس دیں اگر آپ کو نہیں ملتے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کو ایسے سو لوگ دکھاؤں گا جو حق دار ہے تو میں یہیں ویڈیو کرنے کرتا ہوں مغرب کی اعزانیں ہو رہی ہیں شام کا ٹام ہو رہا ہے تو اعزانوں کی وجہ سے میں ویڈیو کرنے کرتا ہوں کہ اعزان کا عدد بھی کرنا چاہیے اعترام بھی کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ اگر پسند یہ گی اگر پسند اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتا ہے تب تک نے مجھے اجانت دیجئے اللہ حافظ